بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائہ مجمعین الہ قیام یعوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون موضوع گفتگو احکام روزہ اور اس ہماری گفتگو کا موضوع ہے مبتلات سوم میں سے آٹھویں چیز جو روزہ کو باطل کرتی ہے وہ ہے امالہ کرنا اور اس کو اگر واضح کیا جائے یعنی انیما انیما کیا چیز ہے جب بعض دفعہ قبض ہو جاتا ہے اور انسان کا کھانا جو اس کے نچھلے مقام سے خارج ہوتا ہے وہ خارج نہیں ہو پاتا اور اگر بہت زیادہ صاف بات کی جائے یعنی پیخانا خارج نہیں ہو پاتا تو ایک لیکوڈ داخل کیا جاتا ہے پریشر کے ذریعے سے جیسے ایک انجیکشن ہوتا ہے اس قسم کے پریشر والی چیز ہوتی ہے اور جب اس کو پریشر سے لیکوڈ کو اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس لیکوڈ کی چکنائی کی وجہ سے جو پیخانا رک گیا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اگر کوئی یہ امالہ یا ہقنا یا انگلیش میں انیما کہا جائے اس کو اس کرے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے اب یہ دوا کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور روایات میں عام حالات میں بھی بڑی تاقید ہے کہ یہ پانی کے ذریعے سے کیا جائے اور بہت اس کے فوائد بیان ہوئے اس سے آتیں صاف ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر پائپ کے پریشر سے کیا جا سکتا ہے خاص قسم کی ایک چیز ہے پلاسٹک کی بنی بھی ہوتی ہے اس سے انجیک کیا جاتا ہے پائپ کو اس سے کیا جا سکتا ہے تو یہ عام حالات میں بھی مستحب ہے اور اگر قبض وغیرہ کو دور کرنے کے لئے کیا جائے تو بھی جائز ہے لیکن ماہ رمضان میں یا روزے کے عالم میں البتہ ماہ رمضان میں جب روزہ ہو اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی جب روزہ دار کا روزہ ہے اس وقت اس کام کو اگر وہ انجام دے یہ جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے اور اس نے فراموش نہ کیا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر وہ بے خیالی میں یا جلدی میں یا درد کی وجہ سے اس کے ذہن سے نکل گیا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے یہ امالہ کر دیا یعنی انیمائل لے لیا تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا البتہ یہ موضوع ہے اس انیمہ کے بارے میں جو کسی لیکوڈ چیز سے لیا جائے چاہے وہ پیور وارٹر ہو اور چاہے اس پانی میں کچھ ملا ہوا لیکن وہ لیکوڈ ہے لیکن اگر یہی کام کسی اور خوشک چیز سے لیا جائے جیسے کوئی خاص پریم ہو لیکن وہ لیکوڈ نہ ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا گو کہ بہتر یہ ہے کہ اسے بھی استعمال یعنی کسی اور چکنی چیز کو بھی استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے یہ تھی مختصف سے گفتگو روزہ کو باطل کرنے والی آٹھنی چیز کے متعلق خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین